بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا اب وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر ریٹ کے متعلقی بات کرتے ہیں آج بھی ڈالر کے متعلقی آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں دو سو ستاسی روپے تقریباً فورٹی سکس پیسے کل کی نسبت تقریباً پچاس یا پچھپن پیسے ڈالر آج سستہ ہوا ہے پیسے سستہ ہوا ہے اگر ہم ریال ریٹ کی بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے میں دکھا دوں جی وہ ہے جی آج پاکستانی روپے کے حساب سے چھتر روپے ساٹھ پیسے انڈیا کی بات کریں تو بھائی بائیس روپے ہے بنگلدیسی ٹکے کی بات کریں بنگلدیسی ٹکے کی تو انتیس ٹکے سولہ پیسے ہو چکا ہے بنگلدیسی ٹکے بھی تھوڑا پو ہے اچھا جی اگر بات کریں مختلف بینکوں کے حساب سے اس سے پہلے آپ کو میں نا اوپن مارکیٹ کا ریٹ بتا دوں جی پاکستان میں اگر آپ مثال کے طور پر سعودیہ بیسے ریال لاکار ایکسچینج کرونا چاہ رہے ہیں یہ تو بات کنفرم ہے آپ کو بھی پتا ہے جو میرے بھائی سعودیہ سے آتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی دس ہزار ریال ساتھ لے کر آیا تو وہ وہاں سے بھیجے گا تو اور ریٹ ہے مثال کے طور پر تو یہاں پر آئے گا تو اس کو تقریبا تقریبا پندرہ سے بیس ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا یعنی کہ پاکستان میں ایک سے دو روپے آپ کو زیادہ ملیں گے اور بینکوں کی جو فیس ہوتی ہے وہ اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ تو ہوتا ہے برحال اوپن مارکیٹ کا پاکستان میں اس وقت جو ریٹ ہے جی وہ سیونٹی سکس سے سیونٹی سیون یعنی کہ چھتر سے ستتر کے ایراؤنڈ میں ہے اور ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے اپنطالتوں میں ان میں سب سے پہلے بینک جزیرہ کی بات کریں گے ان کا آج کاریٹ بھائی پجتر روپے ستتر پیسے ہائی ریٹ ہے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ایس ٹی سی پے کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کاریٹ پجتر روپے چھتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر تحویل راجی راجی بینک سے آپ پیسے بجنا چاہ رہے ہیں تو ان کا آج کاریٹ پجتر روپے ساٹھ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ویسٹر یونین کی اگر ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کاریٹ چھتر روپے دو پیسے ہو چکا ہے اچھا ویسٹر یونین کا ریٹ اور آگے میں منی گرام کا بھی آپ کو بتاتا ہوں ویسٹر یونین اینڈ منی گرام کا ریٹ ہائی ہوتا ہے دوسروں کے نسبت ہاں ان کی فیس اکثر تئیس ریال یہ کٹ لیتے ہیں ان کی بھائی دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کاریٹ پجتر روپے ستر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی اگر ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کاریٹ پجتر روپے چھہ سترہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر انجاز بینک سے آپ پیسے بجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا بھائی آج کاریٹ پجتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے پیسے بجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیسے کا آج کاریٹ بھائی پجتر روپے اٹھتر پیسے دس سطح اور تینس ٹیل فیس کے ساتھ اور اگر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یا ویڈیو کلاس میں بھی چلو کل ایک بھائی کو کیونکہ مجھ سے ورسپ کے اوپر بھی رابطہ کر کے مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی آپ جو بینکوں کا ریٹ بتا رہے ہیں ہمیں اس سے ایک سے دو روپے زیادہ مل رہا ہے تو میں نے بولا بھی وہ کون سا بینک آگیا بھائی جو ہم ریٹ بتا رہے ہیں اس سے بھی ایک سے دو روپے زیادہ دے رہا ہے تو وہ بولا جی بینک نہیں ہے کوئی وہ ہاؤنڈی والے ہیں تو میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی لگے رہو لیکن ہاؤنڈی کا بھائی ممنو کا روبار ہے ممنو ہے اگر وہ بندہ پکڑا گیا تو آپ کے جو آپ نے اس کو پیسے وغیرہ دیئے ہوئے وہ بھی گئے پھر